بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ عثمان بگوائیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان وائز آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہرن منار جو کہ مغلیہ دور کی ایک خوبصورت نشانی ہے پاکستان کے زندہ دلانے شہر لاہور سے تقریباً 38 کلومیٹر کے فاصلے پر تاریخی شہر شیخ پورا واقع ہے جس کا پرانا اور قدیمی نام ورک گڑ تھا مغلیہ آزم شہنشاہ اکبر نے اس شہر ورک گڑ کو فتح کرنے کے بعد اس شہر کا نام اپنے بیٹے نور الدین جہنگیر کے نسبتی نام شیخو سے منصوب کر دیا شیخو پورا شہر کے شمال میں واقعہ یہ ہرن منار بادشاہ نور الدین جہنگیر کی محبت کی ایک عالی مثال ہے اور بادشاہ نور الدین جہنگیر کو یہ محبت ایک ہرن سے تھی بادشاہ نور الدین جہنگیر اکثر اس شہر میں شکار کرنے آیا کرتا تھا ایک دن بادشاہ نور الدین جہنگیر کو ایک ہرن نظر آیا اور بادشاہ نور الدین جہنگیر چاہتے ہوئے بھی اس ہرن کا شکار نہ کر پایا کیونکہ وہ ہرن تھا ہی اتنا خوبصورت کہ بادشاہ کو اس ہرن سے محبت ہو گئی اور بادشاہ نور الدین جہنگیر نے حکم صادر فرمایا کہ اس ہرن کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا بادشاہ نور الدین نے اس ہرن کا نام منصراج رکھا بادشاہ کی بے انتہا محبت کی وجہ سے اس خوبصورت اور منچلے ہرن نے ایک ماہ میں جنگلی خسائل والی آدات چھوڑ کر ایک پالتو جانور والی آدائیں اپنا لی جو بادشاہ نور الدین جہنگیر کو بہت اچھی لگی لیکن یہ محبت زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی سولہ سو سات میں بادشاہ کی یہ محبت ایک بیماری کی وجہ سے اس فانی دنیا سے کوچھ کر گئی منصراج کی اس طرح اچانک موت کی وجہ سے بادشاہ کئی دن اداس رہا سولہ سو آٹھ میں بادشاہ جہنگیر نے منصراج کی قبر پر ایک مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا اس سارے کام کو جہنگیر بادشاہ کے مہرین نے خود انجام دیا قبر کا پتھر بھی منصراج کی شکل کا بنایا گیا قبر کا قطبہ بادشاہ نور الدین جہنگیر کے خطاتِ آلہ ملہ محمد حسین کشمیری نے کندہ کیا مینار کی انچائی 130 فٹ ہوا کرتی تھی بعد میں ایک حادثے کی وجہ سے اوپری مینار کا 20 فٹ حصہ گر گیا اور مینار کو مرمت کرنے کے بعد اس کی انچائی 110 فٹ ہے زمین پر مینار کا قطر 33 فٹ اور اوپر سے تقریبا 23 فٹ ہے مینار کی شکل گول اور بلندی کی جانب مخروطی ہے مینار کو منصراج کی قبر کے بلکل ساتھ تعمیر کیا گیا تالاب اور بارہ دری کی تعمیر کا کام سولہ سو بیس میں مکمل ہوا جسے بادشاہ نور الدین جانگیر نے بہت پسند فرمایا یہ تالاب 750 فٹ چوڑا اور تقریبا 900 فٹ لمبا ہے تالاب کے پانی کو تبدیل کرنے کے لیے ایک نہر کے ذریعے تقریبا 34 کلومیٹر دور دریائے راوی سے منسلک کیا گیا وقت گزرنے کے ساتھ اس نہر کو بھی بند کر دیا بارہ دری کو تالاب کے وسط میں تعمیر کیا گیا تھا اس بارہ دری تک پہنچنے کے لیے ایک پل سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ 21 محرابوں پر مشتمل ہیں بادشاہ جانگیر اس جگہ اکثر شکار کرنے آیا کرتا تھا یہ شکارگاہ میلوں پر پھیلی ہوئی تھی تقریبا 400 سال پہلے یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور سر سبز و شاداب جنگل ہوا کرتا تھا اسی وجہ سے یہ جنگل ایک بہترین شکارگاہ تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس جنگل کو محدود کر دیا گیا اور 1958 میں ہرن منار کو سیاحتی مقام کا درجہ دے دیا گیا اسی وجہ سے زلہ کانسل کے تعاون سے ہرن منار کے قریب سیاہوں کے لیے ایک ریسٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا جو کہ 1962 میں مکمل ہوا ہرن منار مغلیہ طرز تعمیر کا عالی نمونہ ہونے کی وجہ سے سیرو تفری اور سیاحت کے شیعقین کے لیے ایک بہترین تفریقہ ہے ہماری رائے ہے کہ آپ ایک دفعہ ہرن منار کی سیر کے لیے ضرور جائیں جی دوستو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ میں بتائیں ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک ضرور کریں ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ نکے باہت ملتے ہیں